آج ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے یہ چار سال پہلے سے پچاس فیصد کے حصے پر ہے اور سونے پہ سوہا گئی ہے کہ یکم اپریل کو وزارت خزانہ نے صاف بتلا دیا یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے کہ اپریل مئی اور جون آخری سیماہی کے لیے وزارت خزانہ ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتی پاکستان کی تاریخ میں ایسا مقام کبھی نہیں آیا کہ وزارت خزانہ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی ایک سیماہی کی قسط روک لی ہو اور کہا ہو کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں جن سے ہم یہ جاری کر سکے تو یہ ایک بنیادی فیکٹ ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ گزشتہ حکومت معیشت کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے اور آج جو عمران نیازی صاحب اپنی تنقید کر رہے ہیں وہ ذرا اپنی حکومت کے کارناموں پہ غور کریں آج پاکستان جب آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھتا ہے تو آئی ایم ایف یہی کہتا ہے کہ آپ کی حکومت نے ہم عبدالحفیظ شیخ کو نہیں جانتے ہم شوقت ترین کو نہیں جانتے ہم حکومت پاکستان کو جانتے ہیں جن کے وزراء خزانہ نے ہمارے ساتھ معاہدوں پر دستخط کی ہیں آج پاکستان جس معاہدے کے سامنے کھڑا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا معاہدہ ہے جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمام سبسیڈیز کو بھی ختم کریں گے اور مزید ٹیکس بھی آئید کریں گے پیٹرولیم پرادکس کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول تین سو روپے تک جائے گا چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کر کے گئے ہیں